جس کررڈ کو رائل ملٹری اکیڈمی سینڈس کے لیے سیلیکٹ کیا گیا ہے وہ ہیں چیکمن کررڈ ساتھ ملٹری اکیڈس کے لیے ساتھ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مجھے انگوٹھی پہناتے تو اس بندن میں بندنے کا لفت تو بالا ہو جاتا لیکن ابھی بھی میں خوش ہوں اسی بات پہ کہ میرا نام آپ کی نام سے جڑ گیا ہے آپ خوش ہے نا ہاں ہاں کیا ہوتا ہے سارا کچھ فیلکس تو شیئر کریں اس خوشی کے پرمسارت موقع پر کچھ تو بتائیں کہ آپ کے اندرونی حالات کیا کہہ رہے ہیں کچھ تو اظہار کریں میں بس یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جلدی سے شادی ہو جائے تاکہ تمہارے آنے سے میرا دماغ بھی اپنی جگہ پر آ جائے کچھ اور سوچ سکوں کچھ اور کر سکوں پتہ ہے تمہارے علاوہ کوئی نیرہ آپ میرا سب دھوکے باز اور احسان فراموش لوگ ہیں کسی پر اعتبار نیرہ میرا کیا مطلب سب کچھ ٹھیک تو ہے نا بتائیں مجھے سب ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوا چھو ہوا ہے اچھا ہوا ہے چھوڑو تم بتاؤ شادی کب کرنی ہے اگر میرے اختیار میں ہو تو آج ہی آجاؤں آپ کے پاس لیکن اممہ آپ چاہتے ہیں کہ بھائی اور میری شادیاں ساتھ ہوں ایک لڑکی جائے تو دوسری آجائے اسی لیے جیسی نایاب لڑکی آپ کو ملی ہے بس دعا کرے بھائی کو بھی مل جائے تم جیسی نہیں ملے گی تم ایک ہی آئٹم ہو دنیا میں اس کو میں تاریف سمجھوں یا خیر سے تانہ تاریف اچھا پھر ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو آج سے ویڈیو چیٹ کا افتتہ کریں اب تو منگلی بھی ہو گئی ہے نا کل سے کرتے ہیں نا ابھی نین میں ہوں سونا ہے مجھے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو جائیں لیکن اگر آدھی رات میں اٹھیں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میں آپ کے لیے 24-7 آمیلیبل ہوں اوکی گود نائٹ خود آپس سو جا میرے چندہ اگر اللہ نے چاہا تو خواب میں آ جاؤں گی تم سے ملے آپ شاہرمیات مل ہے آنڈ پوچھ ہی لیتے دروازہ کھولاں سے پہلے میری جگہ کوئی چور کو ڈاکو ہوتا پھر کرتی چور دستک دیکھ کے تھوڑی آتے ہیں دیواریں ڈاپتے ہیں ہمان پر چھتوں سے آتے ہیں اور میں کوئی اتنی بے وکوف تھوڑی ہوں کہ گھر کے لوگوں کی دستگی نہ پہچاند سکوں تم نے تو پرسوں آنا تھا اتنی جلدی کیسے آگئے خیریت اتنے سوال میری امی نے کبھی مچھا نہیں پوچھے جتنے تم پوچھ رہی ہو کھانا لگا دوں پھر سوال اچھا تھنڈا پانی لے آتی ہوں ایک منٹ رکو 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 بات بتا تمہیں کنیز بننے کا اتنا شوق کیوں ہے کیونکہ تمہیں بادشاہ بننے کا شوق ہے ہر وقت تو مجھ پر حکم چلاتے رہتے ہیں میں بھی کنیز بن گئے تمہارے شوق کو خوراک دیتی رہتی ہوں چھوٹے گاؤں سے آئیوں اسی لئے ایسے خیالات ہیں کھانا لگا دوں دیکھو نہ مجھے بادشاہ بننے کا شوق ہے نہ ہی حکم چلانے کا اب ہٹو پھر حکم چلارے مسلمہ پلیز سائٹ پہ ہو جاؤ اب تنسکہ رہے ہو ہائے اللہ کدھ بھز گیا ہوں میں کہاں جاؤں اپنے کمرے میں فریش ہو جو کھانا لگا دیتی اسلام علیکم سر جی سی ساتھ جی ساتھ پلٹون کمانڈر میجر تایمو سر جی ساتھ جی ساتھ جی ساتھ ناا پہ کھانی سے پاس اٹھنا چاہتا ہوں نا چاہتا ہوں اسلام علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم لگتا ہے دس دن کے پیرول پر رہا ہو کر آئے گئے ہیں آپ بس آج ہی پہنچا ہوں اور پہلے کال تمہیں کی ہے کیوں بھائی تمہارے وہ سارے چپکو فرنڈز کا آگے جن کی وجہ سے تمہیں تھانے کے ایکسپیرینس کرنا پڑا تھا کیا ہم یہ اپسوڈ اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں اس بات کو ایک سال ہو گیا ہے بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے اور تم کسی نہ کسی طرح اس کو نکال آتی ہو مجھے اچھا نہیں لگتا ساری ساری مجھے واقعی یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا ڈیلیٹ 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 مجھے یہ بتاؤ کہ کیا حال ہے تمہارے سفر کیسا رہا سب ٹھیک ہے تم نے کہاو آنا ہے ایک سرپرائز دوں تمہیں تم اسلامباد میں ہونا نہیں نا بس نکال ہی رہی ہوں تمہیں یاد تھا کہ میں آ جا رہا ہوں ارے نہیں بھائی تمہیں نا اتا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ تمہارے لیے نہیں آ رہی میری کزن آئیشہ آئرلینڈ جا رہی ہے اسے سی آف کرنا ہے اچھا ہوا تمہیں بتا دیا اسی بہانے تم سے بھی مل لوں گے تو کتنی دیا میں پہنچ ہوگی کب ملیں گی ہم جب پری ہوئی تو بتا دوں گی ابھی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پیکنگ کروں مجھے دس منٹ میں نکلنا ہے جب جب پہنچ ہوگی تو مجھے کال کر لینا ٹھیک ہے اوکے بھائی بھائی کون پہنچ رہی ہے وہ میرا ایک دوست ہے وہ آ رہا ہے ادھر سے وہ جگہ ایک اچھا کب ملو گی کب پہنچ ہوگی یہ سب کسی دوست سے کہہ رہے تھے چھپکے کسی کی باتیں سننا نا بہت بری بات ہے چھپکے تو میں نے ایک اور بات بھی سنی ہے کیا بابا اور ماما کی ایسے میں نے چھپکے تو نہیں سنی میں وہیں پہ بیٹھی تھی اور وہ لوگ تمہارے بارے میں ہی باتیں کہہ رہے تھے کونسی بات ہے ساکیب انکل کی بیٹی سے تمہاری شادی کی ہاں ساکیب ساکیب انکل کون ہرے وہ جنرل ساکیب بہت اچھا بیٹا بہت اچھا بیٹا ٹھیک ہے مجھے درہا اس کی کمر دکھائیے گا ہاں ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو گیا بس اور بہتر ہو جائے گا فکر نہ کریں اچھا سونیا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یہ پندرہ دن کی دعا دینی ہے ٹھیک ہے؟ ذرا تھوڑی سی مہنگی ہیں افورڈ کرلو گی؟ اللہ مالک ہے جی کوئی نہ کوئی بندوبستو ہی جائے گا تمہارا میاں کیا کرتا ہے؟ جوتا والی فیکٹری میں کام کرتا ہے تنخا کیا اس کی؟ بیس آزار اچھا یہ میں نے لکھ دیا ہے یہ ایک دفعہ اور یہ دن میں تین دفعہ سلیم یا پلیس دوائیاں ان کو فامسی سے لے دیں اور ان کو کہیا کہ میرے کامٹ میں ڈال دیں ٹھیک ہے؟ اور اگلی دفعہ یہ آئیں تو ان سے فیغ نہیں لینی اور آج والی فیس پیچ ہو ہے ان کو واپس کرتے جیگا ٹھیک؟ ڈاپٹر صاحبہ اللہ آپ کا بھالا کریں بس دعا میں یاد رکھنا ہے ٹھیک؟ اس کا خیال رکھنا ہے ڈاپیس پلیس نیکس پیشن پیش دیجے گا کم ان اسلام علیکم ماں کی محبت نے گھر پہ سکون سے رہنے نہ دیا ہاں؟ اچھا میرے مریزیں پلیس بھار بیٹ کرو اکٹھے ہی چلتے ہیں کیا ہوا؟ کیا یہ ساچھے کہ بابا نے آپ سے میری شادی کی بات کیا؟ اور یہاں میں سوچ ہوں کہ آپ میری محبت میں لیا ہے آپ کو تو درد دل درد محبت میرے کلینک لیا ہے ہاں؟ مریز محبت انتظار کرو ابھی آتی ہوں جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ اکثر ان کی شادی کی بات کر کے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں فراس تو تقریباً روز مجھ سے ایسی بات کرتے ہیں بلکہ میں بھی ان سے یہ بات کرتی ہوں اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ تم مو لٹکا کر میرے کلینک اس طرح آجاؤ آپ بابا کو تو بتا دیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور آپ دونوں اپنے ٹائم پاس میں مجھے ہی نا پاس کرتے ہیں اور کیا بتائے پاس دونے سے پہلے بابا جا کر میرا رشتہ ہی کرواتے ہیں؟ پاگل ہو گیا تمہارے پوچھے بگر ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایکھو نہ اس وقت تمہاری عمر ہے شادی کی اور نہ ہی ایسی باتیں سوچنے کی کمال ہے کل پیدا ہوئے اور آج اپنی ماں سے اپنی شادی کی بات کر رہے ہوں کیاپٹن ہونے سے پہلے تم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے سمجھائیے میں نہیں سوچ رہا ہوں آپ دونوں تو سوچنے بہی سوچنے کے لابا ماں باب کا اور کیا کام ہوتا ہے مات پریشانہ جب ٹائم آئے گا سب کچھ ہو جائے گا اوکے یار آشی یہ کیا مزاک ہے یار تم لوگ ابھی تک نکلے ہی نہیں ہو مری سے ہاں ہاں کب کی اچھا ٹھیک ہے تم لوگ نکلو تو مجھے کال کر دینا ٹھیک ہے ہم سب ویٹ کر رہے ہیں تمہارے تایا تو اگھنٹا پہلے کہہ رہے تھے نکل رہے ہیں امی انہیں کچھ ضروری کام پڑ گیا ہے کہہ رہیں کچھ دیر تک نکلیں گے چلو اللہ خیر سے لائے تم تب تک آرام کر لو مجھے آرام کی نہیں فیلحال کام کی ضرورت ہے ٹھیک ہے میں آدھے گھنٹے میں وہ کام کر کے آگا کونسا کام ابھی تم آئی ہو اچھا میں کر دی امی میرا پرسنل کام ہے میں پاک جا رہی ہوں آدھے گھنٹے میں آجا ہوں بائی ہلو ہاں بھائی کہاں پہنچے بس آرہا ہوں پانچ منٹ پانچ منٹ جلدی آپ نہیں تو میرا پا رہا ہائے ہو رہا اور میرے فون کی بیٹری لو اوکے 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 کم آن سال ڈبل اپ ہلو آنتی دعا کا فون کیوں نہیں مل رہا پتہ نہیں بیٹھا پتہ کریں نا پلیز اسے کہیں مجھے فون کریں کہاں سے پتہ کروں وہ پاک گئی بھی ہے ٹھیک ہے ہم پاک ٹھیک کر لیتے ہیں اگر واو ہی تو ہم اس کو پک کرتے آئیں گے اچھا آپ لوگ پانچ گئے ہو ہاں جی امی ابو اپنی گاڑی میں اور ہم اپنی گاڑی میں ٹھیک ہے خیر سے آؤ تم بیٹھو میں دیکھ کے آتا ہوں ٹھیک ہے اوکے اب خدا کے لیے مجھے یہ مت کہنا کہ میری وجہ سے تم آرم ہی نہیں گئے میں تمہاری اس بات کا بالکل یقین نہیں کرنے والی آپ کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی وجہ سے نہیں گیا مجھے اپنی اکیڈمی سے بہت پیار ہے اور جو کچھ بھی کرنا ادھر ہی کرنا ہے اپنے مل پر تو کیا تمہاری اکیڈمی والے یہ بات مان گئے کہاں مانے آپ کا جانا نہ جانا تو اکیڈمی کا پروکٹیو ہے اب بچی کا گھر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جانا یا نہیں جانا اب پورا بہت بیٹھا میرے لیے پھر جا کے فیصلہ ہوا اچھا ایک بات پتاؤ اگر تمہارے ابب کو پتا چل جاتا کہ تم نہیں جا رہے تو کیا وہ تمہیں کہتے کہ تم جاؤ اور اگر وہ کہہ دیتے تو کیا تم جاتے مان لے تے ان کی بات میں پی اے میں ایکا کیڈٹ ہوں کسی سکول میں نہیں پڑتا کہ میری ہر بات میرے پیرنٹس تک پونچائے جائے کہ آپ کا لڑکا کچھ غزلت کر جائے اسی سمجھائیں وہاں سمجھانے والے بہت ہیں اور ایسا سمجھانے کے لڑک پتا جاتا ہے لیکن بابا کو کچھ نہیں معلوم لیکن مجھے سب معلوم ہو گیا ہے یہ کیا ہو رہے کیا مطلب کیا ہو رہا ہے میں تم سے پوچھ رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے میں بھی تم سے پوچھوں کیا مطلب کیا ہو رہا ہے اور یہ بات کس لہجے میں کر رہے ہو تو مجھ سے دیکھ کیوں رہے ہو ایسے میں یہاں بیٹھی کوئی گناہ کر رہی ہوں تمہارے دماغ میں جو بھی چل رہے ہیں وہ صاف تمہاری چہرے پر نظر آ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں تو پھر پڑھو اور مجھے جواب دو تمہارے کسی چیپ سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے میری کزن سے دھور ہو تم لاشٹ ورنگ دے رہا ہوں بیٹھو بیٹھو کیا ہوا وہ بیٹھی بھی تیو سی چھوڑے کے ساتھ یار دوہ پلیز گاری میں بیٹھو ہم تمہیں لینے آئے تھے تم لوگ پہنچو آ جاؤں گی میں ریلاکس ہو جاؤ سب ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوا یار کسی کو اتنا امبارس کرنے کے بعد کوئی کیسے ریلاکس کر سکتا ہے یار ہم تمہیں پک کرنے آئے تھا امبارس کرنے نہیں اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تو مکیلی نو تمہیں کبھی نہ آتی سوری یار دیکھو سوری تمہیں نہیں راہیل کو کرنا چاہیے اس نے نہ صرف میری بلکہ ساتھ کی بھی insult کیا اس ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا کون ڈیسنٹ لڑکا اس طرح بہیو کرتا ہے چیپسٹرز کی طرح وہاں ایسے بہیو کر رہا تھا جیسے کہ میں پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی گناہ کر دیا ہے پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوگا ساتھ میرے بارے میں میں کیا عزت رہ گئی ہوگی یار اچھا چھوڑو ہلو ار یا اکے ام ریلی سوری ساتھ بات اور زیادہ بڑھتی ہی وہاں سے اس لیے میں نکل آئی میں تم سے گھر جا کے بات کروں ڈیٹیل میں نہیں ٹیکر ٹائم کوئی جلدی نہیں ہے میں تو بس اس لیے کال کیا کہ تم میری وجہ سے پریشان نہ ہو میں نہیں جاتا کہ میری وجہ سے تمہارے گھر میں تمہارے کچھ بھی تمہارے کچھ بہلی کوئی اسیو بن جای اور اگر بنے تو مجھے ضرور بتانا we'll fix it okay thank you ملتے ہیں جلد کیوں مل رہی ہو اسے میرا دوست ہے اس لیے ختم کر دو یہ دوستی کیوں کیونکہ میں کہہ رہا ہوں دعا سائیکل کے پیچھے شاہر بیٹھا اور چیک رہا کہ بھائی پھگاؤ سائیکل بھائی پھگاؤ اور وہ پتھان چونکی دار ڈنڈا لیے ہمارے پیچھے پیچھے اور ہم آگے آگے اور کہہ رہا کہ وہ کھانا خراب بچہ ہم تم کو نہیں چھوڑے گا ہم تم کو مار دے گا پکڑو ان کو پکڑو اور ہم آگے پیچھے یہ کیا کیے تمہیں بے وکوف لڑکی تمہیں اپنے ساتھ ساتھ مجھے اور اپنے اببہ کو بھی شرمدہ کر دیا زائد بھائی کے سامنے کیا زورت پڑی تھی تمہیں اس لڑکے کے ساتھ دوستی کرنے کی اور اگر کرنی ہی تھی تو کم اس کا مجھے تو بتا دیتی میں تمہیں منہ تو کر دیتی راہیل سے منگنی کی بات اگر مجھے آپ بھی بتاتی تو میں بھی آپ کو منہ کر دیکھتی کیوں نہیں بتایا آپ نے مجھے میری اپنی ماں کے بجائے مجھے آشی سے معلوم ہو رہا ہے کہ میری راہیل سے منگنی کی باتیں چل رہی یا خدا مجھ سے تو کسی نے پوچھنا تک گوارہ نہیں کیا اس پہ پوچھنے والی کیا بات ہے کیا تم نہیں جانتی کہ زائد بھائی تم سے کتنا پیار کرتے ہیں وہ ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی بنانے کی باتیں آپ کیا گھر کے بچے کے لیے بھی تم سے پوچھنا پڑے گا کہ تم اسے شادی کرو گی کے نہیں کمالے کیسی باتیں کر رہی ہیں امی آپ میں نے راہیل کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے ہمیشہ اسے اپنا دوست مانے ہے اپنا کزن مانے ہے پر ہر دوستی کا انجام شادی نہیں ہوتا ہے ساتھ کو کیا سمجھتی ہے دوست نہ اسے زیادہ اور نہ اسے کم امی پلیز پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کریں مجھے تو سمجھا لوگی پر میں نیچے جا کے ان لوگ کو کیا سمجھاؤں گی انہیں بھی میں سمجھاتی ہوں دعا دعا میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ اسے اس لڑکے سے ملنے کی ضرورت کیا ہے وہ اچھا لڑکا نہیں ہے دانے دیکھ چکا ہے ایسے لڑکے بھروسی کے کابل نہیں ہوتے مجھے ایسی امید اس سے کبھی نہیں تھی ایسے لوگ اریکٹر آدمی ساتھ بیٹھی گپے لگا رہی ہوگی تایا جان امریلی سوری پتہ نہیں کس زون میں تھی پاک کو سلام کے بغیر اوپر چلی گئی اب بھی نیچے تو آگئی ہو لیکن دماغ اوپر والے زون میں ہی ہے تم خاموش رہو کی دو منٹ پلیز ایسے ریکویسٹ تم بھی زیادہ ٹینٹرمز دھو نہ کرو اور اس بات کا جواب دو کہ اس لڑکے سے کیوں مل رہی تھی راہیب تم تھوڑ دیر خاموش رہو گھر کے بڑے یہاں موجود ہیں یہاں کوئی عدالت نہیں لگی ہوئی جو تم اس ٹون میں بات کر رہے ہو دعا آپ بتاؤ بیٹا اصل معاملہ کیا ہے کیا وہ لڑکا آپ کا کلاس فیلو ہے نہیں داد کلاس فیلو نہیں ہے تو پھر دوست کیسے ہے پسند کرتی اسے یار تم چپ رہو گے کے نہیں خاموش رہو تمہارے اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور اگر اب تم نے مجھ سے کوئی اور سوال کیا نا تو اچھا نہیں ہوگا میں یہاں ڈیڈ اور تایا جان سے بات کر رہی ہوں بیٹا تم بات کرو اب نہیں بولے گئی اس وقت غصے میں ہے اس لیے زیادہ بول رہا ہے کس بات کا غصہ تایا جان اس بات کو ایک سال گزر چکا ہے ایک مس انڈرسٹیننگ تھی وہ جس میں یہ ہیرو بن کے کوت پڑا تھا ایساد نے کوئی چھیڑ خانی کی نا اس کے دوستوں نے اب آشی سے پوچھ لیں آشی اس دن ان دونوں نے کوئی چھیڑ خانی کی تھی تنگ کیا تھا تایا جان اس کی جلد بازیوں اور غلط فہمیوں کی وجہ سے آپ کو اور ڈیڈ کو تھانے کا چکر لگوانا پڑا ان چاروں لڑکوں کو کالج سے نکال دیا گیا اور آشی پھر کوئی غلط فہمی لے کے آپ کے پاس آ گیا ڈیڈ میری ساتھ سے صرف دوستی اور کچھ نہیں is that clear اب آگے بڑھیں ارے بیٹا چھوڑو اب آگے کیا بڑھنا ہے جتنا بولوگی بات اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی بس تم اس لڑکے سے ملنا جلنا ختم کرو راہیل کو یہ وہ لڑکا پسند نہیں ہے تایا امی راہیل کی پسند نہ پسند میرا مسئلہ نہیں ہے تایا جان ڈیڈ میں راہیل سے منگی نہیں کر سکتی مجھے آج ہی آشی نے بتایا کہ آپ لوگ اس طرح کا کوئی فیصلہ کر رہے ہو لیکن سچ بات تو یہ کہ میں اسا سوچ بھی نہیں سکتی میں نے راہیل کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں اب کوئی اور جو آ گیا نظروں میں اگر تمہیں یہ لگ رہے کہ میں ساتھ کی وجہ سے اس رشتے سے انکار کر رہی ہوں تو یہ سچ نہیں ہے میں آپ سب کو اس سچ کا یقین دلانے کیلئے آپ سب سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آئندہ ساتھ سے بات نہیں کروں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ میرا ہیل سے بھی منگنی نہیں کروں گی ہائے ساتھ ہاں جو کچھ بھی ہوئے اس کے لیے ہم ریلی ساری آج گھر میں اچھی خاصی بات ہو گئی ہے میری ساری فیملی کے بیچ میں آئی مین میرے تایہ اببو کی ساری فیملی اور میرے امی اببو کے درمیان راہیل تم سے اتنی بتمیزی اس لیے کر رہا تھا کیونکہ وہ بے وکوف مجھ سے منگنی کرنا چاہتا ہے اور یہ بات مجھے بھی آج ہی پتا چلی ہے اس لیے میں نے سب کے سامنے آج وعدہ کیا اور اب تم سے بات نہیں کروں گی اور مجھے پورے یقین ہے کہ تم مجھے یہ وعدہ توڑنے پر انسس نہیں کرو گے لیکن میں تمہیں ضرور انسسٹ کروں گی کہ تم اپنا پورا فوکس اپنی ٹریننگ پر لگاو میں جاتی ہوں ہم اگلی بار جب ملے نا تو تم زیادہ طاقت بار زیادہ کونفیڈنٹ ہو میں نہیں جانتی اب ہم کب ملیں گے لیکن اینا ضرور جانتی ہوں میں تمہیں وہی ملوں گے جہاں ہم آج ملے تھے موسیقی ساتھ بیٹا سب کچھ ٹھیکتہ ہے نا موسیقی ہاں سب ٹھیک ہے لگ تو نہیں رہا اگر شیر کرنا چاہو تو ایم ہیر فو یو بیٹا اور اگر خود ہینڈل کرنے کا پلان ہے تو وہ بھی بہت اچھا ہے بیٹا ساتھ آپ شخص خود سننے ہای ساتھ ہاں جو کچھ بھی ہوا اس کیلئے ام ریلی ساری آج گھر میں اچھی خاسی بات ہو گئی ہے میری ساری فیملی کے بیج میں مہ ایمین آ رہ آئیے دار پلیز وقت بھی کتنی تیزی سے گزر گیا باتا ہی نہیں چالا تم اتنی جلدی بڑی ہوگی آپ کے ٹرس میں ہی تو مجھے بڑا کیا میری اکل بھی اور میرا کت بھی I'm really sorry dad کہ آج میں نے آپ کو بہت ہرٹ کی تائے اببو کے سامنے آپ کو شرمندہ بھی کی میں ہرٹ ہوا ہوتا تو اس وقت اس طرح تمہارے ساتھ نہ بیٹھوں مجھے فقر ہے تو کہ تم نے بغیر کسی بدتمیزی اور شو شرابے کے اپنی بات کی اور سچ بولا کو کیسے پتا میں نے سچ بولا جھوٹے لوگ اتنے پرسکون نہیں ہوتا ہے یہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا یہ بہت ہی بے چین بے سکون ہوتا ہے جھوٹے لوگوں کی زبان بار بار لڑکڑاتی ہے تمہاری نہ زبان لڑکڑائی گئیں اور نہ قدل تم جب بات کر رہی تھی تو میں ہرٹ نہیں ہو رہا تھا شرمندہ نہیں ہو رہا تھا بلکہ اندر ہی اندر میرے غرور کا سرفقر سے بلند ہو رہا تھا میں خود سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ ہے میری بیٹی اس کا کردار اس کی دل کی طرح اور اس کی روح کی طرح صاف ہے آپ اتنا اموشنل کیوں ہو رہے ہیں اموشنل نہیں ہو رہا پرسکون ہوں کہ تم اپنے لئے بول سکتی اب اس تسلی سے مر سکوں گا کہ میرے جانے کے بعد تم اکیلی نہیں ہوں اپنی بات کے لئے اپنے حق کے لئے نڑ سکتی ہو جو میرے دل میں تھا میں نے وہی کہا میں نے راہیل کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی ساتھ کو میری لائف میں ابھی میرے ماں پاپ کے علاوہ کسی نئے رشتے کے لئے سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے ڈاڑ ساتھ سے بات ہوئی نہیں لیکن میں نے اسے ویس نوٹ سے ان کیا تھا ہائے ساتھ ہاں جو کچھ بھی ہوئے اس کے لئے ہم ریلی ساری آج گھر میں اچھی خاصی بات ہو گئی ہے بہت سمیزہ لڑکی ہیں تم سے بھی زیادہ جو تم سوچ رہی ہونا اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے اس کی بات ایک دفعہ دوبارہ سے سنو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے بیٹا بیسیکلی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تم دونوں کو اپنے اپنے کریئے پر فوکس کرنا چاہیے اس نے اپنے آخری بات میں یہ کہا ہے کہ وہ تمہیں وہی ملے گی جہاں آج ملتی سمجھے اور اس نے اپنی فیملی سے پرامس کیا ہے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ تم سے بات نہیں کرے گی لیکن اس نے تم سے بھی ایک وعدہ کیا ہے کہ تم سے وہی ملے گی لیکن زیادہ کانفیٹنٹ اور شراؤنگ ہو کر انڈپینڈنٹ ہو کر سمجھ آئیے اس کی بات کہ تم انڈپینڈنٹ ہو جاؤ شہی زیر فیلی آپس کی بات ہے پارٹی تمہاری دعا ابھی بھی بہت سٹرونگ ہے مات فکر کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بلکل صحیح کیا آپ نے پہلے کریئر پڑھائی اس کے بعد کچھ اور زائد بھائی راہیل اور بھابی کی باتوں میں آجاتے ہیں ان کی فکر تم بات کرو ان سے میں بات کروں تو تم صرف اپنی پڑھائی پہ فوکس کو باقی سب فکر ہے میری شکریہ 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 تمہارا یقین میرے لئے کافیت ہو میں واقعی انسس نہیں کروں گا کہ حملے اور مجھے یقین ہے کہ ہم دونوں تب ملیں گے جب ہم نے اپنی فیملیز کے ایکسپیکٹیشنز بورے کر چکے ہوں گے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھنا مجھے فخر ہے کہ میں توہارا دوست ہوں کیوں بس یویں جواب دے مجھ سے زیادہ تو ریزیرف کرتا ہے سینڈرز جانا لیکن میں کرتا تو میرٹ میں پہلی پوزیشن میری ہوتی سینڈرز میں ہوگی نا سوڑا وانو لے کے آگا تو مجھے یقین ہے اور تو پی ایمی کی سوڑ لے گا یہ مجھے یقین ہے مجھے کانا سuent مجھے yells مجھے کانا مجھے کانا مجھے کانا موسیقی ماما میں ایک بات پھر سے یاد دلا رہا ہوں میرے روم میں آپ نے کسی کو نہیں جانے دینا نہ کوئی میٹ جائے گی اور نہ کوئی نوکر اری کتنی دفعہ بتا چکے ہو سمجھ گئی ہوں میں آپ نے میٹ کے سر پہ کھڑے ہو کے میرے روم کی درستنگ کرانی ہے میرے کی بورڈ اور گٹار کو کچھ ہوا نا اچھا نہیں ہوگا ڈیڈی آپ نے بھی انشور کرنا ہے ڈونٹ مری جنل صاحب آپ کے حالات موسیقی کو کچھ نہیں ہوگا یہ مامی ڈیڈی سفوت تو میرا شکھا ہے اس کی ڈسٹنگ میں خود کروں گا اے کھولا ہاتھ رکھنا ہاں جایا سلام علیکم سیر علیکم سلام اے وہ وقت ہو گیا ہے چلو کاشی بیٹا اب جلدی سے ملو اور جو ان کے ساتھ اتنی جلدی سیر اگر ٹائمنگ کا ایشو نہ ہوتا تو میں کبھی آپ کو آپ کی فیملی سے جدا نہ کرتا وہ اصل میں چار بجے تک آپ کو اکیڈمی کے اندر ہونا ہے ابھی تو بیس منٹ ہے تھوڑا ویٹ کرو یار لیڈی میری گاڑی پر کبھر چڑھانا آپ نے نہیں بھولنا وہ سب کچھ ہو جائے گا بیٹا دیکھو یہ بچہ کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہے جلدی سے ملو اور جو ان کے ساتھ اسی ویٹ کی تو تنکھواہ لیتے ہیں یہ لوگ اپنا خیال رکھیں میں فری ہو کے آپ کو کال کروں گا سر فون اندر آپ نہیں لے کے جا سکتے فون نہیں ہوگا تو ممیڈا ڈی کو کال کیسے کروں گا سو اندر جاتے ہوئے آپ کو سرکاری نمبر اور موبائل علاوٹ کیا جائے گا آپ فکر نہ کریں اور ہاں یہ ہیڈ فون جو ہیں یہ بھی واپس کرتے ہیں سرکار کی طرف سے آپ کو سارے گیٹس منٹ جائیں گے انٹرنیٹ 24x7 فری فور جی انٹرنیٹ دستیاب ہے سر اوری علی اور اس کے علاوہ سر آپ کو کچھ چاہیے تو وہ مجھے لکھوا دیں تاکہ میں آپ کے کمرے میں جانے سے پہلے پہنچا دوں آنپا مجھے معلوم ہوتا میں اپنا گٹار بھی لے آتا وہ بھی مل جائے گا آپ فکر نہ کریں اور لیپ ٹاپ ساری سر لیپ ٹاپ تو نہیں ڈیسک ٹاپ سسٹم ضرور مل جائے گا آپ کو ڈیڈی آپ نیکس دیم میرا لیپ ٹاپ لیتے آئے گا میں تب تک ڈیسک ٹاپ سے کام چلا لوں گا ٹھیک ہے بیٹا میں لے آنگا چلیں سر ہاں چلو اوکے ماما سی او میری باتیں نہ بھولنا اوکے ڈیڈی اوکے بچے کا خیال رکھیں آنٹی سر کو گھر سے بھی زیادہ آرام ملگا یہاں اوکے ملگا یہاں اے بچے موسیقی موسیقی می؟ ایسا آپ؟ آگے پھاڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ انسان نہیں دیکھا ربی آئیس ڈاؤن آئیس ڈاؤن انٹرنیٹ چاہیے تھا تمہیں اب تم میرے ہاتھ میں ہو ایسا ڈاؤنلوڈ کروں گا نا تمہیں کہ تمہارے سارے سسٹم سے دھوا نکلیں گے ٹاپسی ایسام؟ جی صاحب یہ سپیشل کیس آپ کے حوالے ذرا اسے بتائیے کہ یہ ہے کہاں پہ صاحب آپ پکستان ملٹک ایڈیمی میں ہیں یہ آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو آپ نے نہ سنوگا نہ سوچوگا میں آپ کے چودہ طبق اسے روشن کروں گا کہ آپ کو دین کو تارے اور راج کو سورج نگر آئے گا آپ یہاں ٹرین کرنے کے لیے ہیں نہ کہ دھمال ڈالنے کے لیے آپ نے اتنے نمبے بال چھوڑے ہوئے اتنے نمبے بال دتک کے دربار پر مرنگوں کے نہیں ہوتے جو ہی صاحب آپ صاحب کی انٹری مکمل ہوگی ہمارے کپل صاحب آپ کو لے جائیں گے اور وہاں پہ دکھائیں گے زلفو کی کاتر موووی آپ صاحب رائٹ ویل کریں گے بھی اور ان سے بار کے پیچھے جاں کھڑے ہو جائے لائن کے اندر اور پھر جلدی چل آپ صاحب آگے چلیں آگے چلیں پراپر تے چلیں سپیڈ سے یہاں سے رائٹ ویل اور اس گرری کے اندر انسائل رائٹ ویل کریں رائٹ سے آپ کا رائٹ کنی رکھا رائٹ ویجے جب بھی ویکنڈ پہ آتا ہوں تو سب سے پہلے یہیں آتا ہوں سب سے پہلے یہیں آتا ہوں یہیں بلکل اسی طرح یہاں کھڑے ہو کر پورے پارک پر نظر ڈالتا ہوں کہ شاید شاید تم اسی بینچ پر بیٹھتے ہو لیکن تم نہیں ہوتی ہو میں گھر چل جاتا ہوں بلکل ایسی جیسے تم ابھی جا رہی ہو دیکھو آج بھی ہمارا بینچ خالی پڑا اور تمہارا ساتھ ہمارے سامنے خالی کھڑا تھوڑے دے بیٹھے باتیں گارے کتنی چھٹیاں لے کر آئے دل سے ہوا ہے اہد وفا موسیقی 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 موسیقی